موسیقی 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 تو وہ ایک دم جب شروع میں مثلا میں ہوں مجھے کہیں پانچ لاکھ کنخواہ مل رہی ہے آپ نے کانل کھول لی آپ مجھے سات لاکھ پلے گے وہاں سے تیسرا مجھے دس لاکھ پلے گیا so that was a domino effect چل رہا تھا دوسرا because a lot of money was coming in اور تو کسی کو چوبی نہیں رہا تھا اب جب market adjustments ہو رہی ہیں reality is coming home to bite اور یہ ایک نومکلی تف سال ہے پاکستان کے لیے ویسے دیمیشن بڑھ رہی ہے دولار آپ کے سامنے ہے نئی گورورنٹ ہے ایک نومکلی this is going to be one tough year like if you already I was talking to people in Karachi so جو a lot of biggest spenders جان سے ہیں multi-nationals ہیں دوسری ہیں انہوں نے جو دیتائی budget سورہ کے 30-25% سکتے ہیں تو آپ کو پتا جب دولار بڑھتا ہے you know کہ پورٹ سورہ آپ دولار سرمتے ہیں تو جو پہلا بجت جو سکلیش ہو پہ دیتائیزن کا ہے that's the first budget always to suffer so یہ market adjustments ہوں دی unfortunate ہیں but they're part of any business لیکن you do realize کہ this gives rise to conspiracy theories then کہ جی کیونکہ he was critical of the government تو جو کرٹسائز کریں وہ ان سب کو نکالا جا رہا ہے دیکھئے to be honest میری ابھی اس سے مستر سے بات کی ہوئی لیکن of course وہ critical تھا ہم سارے critical ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ جو زیادہ excuse بھی بناتے ہیں جتنے owners ہیں I think they were looking for excuses کیونکہ ابھی میں دیکھا تھا کہ بہت جگہ ہوا کہ ہم اس لیے ring punishment کر رہے ہیں کیونکہ government کے پاس ہمارے پیسے پسے میں اتنے billion تو ہمارے دو تین جو شاپ کے چینلز ہیں ان میں جب پیسہ بہت بھی آرہا تھا تب بھی سالریش تین دیں چاٹھنا دہینے لیٹ کر دیتے تھے تب کیا ریزن تھا اگر چلیں اب تو پیسہ پساوا ہے تو I think جب کوئی چینل مثل مجھے ہائر کرے گا نصف کو ہائر کرے گا ہمیں مطین کو کرے گا تو یا تاشیر کو باکیو کرے گا تو I think اس چینل کو ہائر کرتے میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جوربنٹ کے خلاف بولیں گے تو یہ کوئی سپرائز تو نہیں ہے کہ آپ میں بندہ ہائر کرنے اور چانک آپ کو بتا لگا اوہو یہ تو پریکٹیکل ہے گوربنٹ آف دے دے کا تو I think a lot of excuses are being made to fire people لیکن میرا خیال ہے جو سب سے بڑا underlying reason ہے وہ ایک نومی کی ہے اچھا اگر آپ کی نصر جاوید سے بات ہو do tell him that the expert Pakistanis miss him a lot on the TV screen he's a wonderful journalist اچھا لیکن نصر the kind of man نصر تیز بھی can't keep him down no you can't no you can't I think he'll be quicker than anybody can imagine اچھا مالکی وضع یہ کہا ہے کہ ابھی Supreme Court نے ہمارے ایک بڑے prominent news paper پر پابندی لگائی ہے پانچ دن کی کیونکہ کوئی fake news Supreme Court کے حوالے سے float ہوئی تھی آپ کو لگتا ہے یہ کیوں یہ editors کیا کر رہے ہیں کیوں اس طرح کی news publish ہو رہی ہے mainstream media میں is it lack of professionalism یا social media reliance زیادہ ہے نہیں 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 ایک تو ٹیلیویشن نے میرا گھر کیا ہے جو اگرم breaking news بھر کوئی جلدی میں ہوتا ہے کہ بس خبر غلط ہو صحیح پیچھے نہ رہا جاؤ اگرہ میرا میرا چینل خبر break کرتا ہے تو دوسرے چینل سنڈلی پانک پڑ جائے گا اور 92 پر چال رہی ہے یہ خبر ہمارے پاس کیوں نہیں ہے اچھا جو owners ہیں 90% of organizations جو میڈیا کیجا ہے وہ چینل کے اخبارات ہیں owners اور families they are running the show also practically اگر آپ top کے چار پانچ گروپ تیکھ لیں سب کے owners ہیں chief editors ہیں chief executives ہیں news کو بھی hedge کر رہے ہیں سوڑو definitely جو professional oversight ہوتی ہے وہ تو بلکل بری حالت نہیں there is a serious professional crisis اور یہ جو lapses ہوتے ہیں اسی مجھے سے ہوتے ہیں لیکن مالک ایک اور چیزہ دس پندرہ سال پہلے when we used to sit and listen to you guys تو ایک اسطلاح ہوتی تھی off the record conversation ابھی تو یہ ہے کہ چودری پرویز علی صاحب اپنے گھر میں کوئی بات کرتے ہیں تو record a بیٹھا بیٹھے 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 we have a feeling کہ you never approved اسمان بزدار صاحب from day one آپ کوئی زیادہ اس appointment سے خوش نہیں میرا اسمان بزدار صاحب سے میرا اسمان بزدار صاحب سے کوئی فیچر پاہم کہنی سکتے لیکن جب پانجاب کی بات کرتے ہیں چیز بنشتر بنانے کی تو جو انوان خانس صاحب نے ریزرز دیئے تھے وہ فنی کہ میں اس لیے دنایا بندہ کیونکہ یہ زیادہ برد پہنشانتا ہے کہ ان کے اپنے گھر میں بجھلی نہیں ہے اور جنی پہن پہ ہسپیل نہیں ہے تو پھر اس کو دے دیتے نوکری پہلے ان کو لگایا ہے میں نے اس کا بندہ نہ نمال یونیورسٹی کا ویسی لگتے دیکھا نہ میں اس بندہ کسی بھی شوکت خانم ہسپیل کا امڈی لگتے دیکھا ہے حالانگے وہ تو ہیں بری انسانیت والی جگہ دیکھیں جنگے بری dispassionately آپ کو کرنے کی ابیلیٹی ہونی چاہیئے آپ پرانے ہوتے دو مہینے پہلے انہیں پارٹی جوائن کی اور اتصال آپ نے ان کو لگا دیا پنجاب اگر پنجاب کا آپ پوپلیشن اور ساری جنگے اکیمیلیٹ کریں تو اگر یہ انڈیپینڈنٹ ملک ہوتا تو دنیا کا بارنا بڑا ملک ہوتا یہ چھوڑے جوک کہ آپ پاکستان کا 50% ہے پنجاب کے اندر ساری اس سے ڈیسی ہوتا ہے کہ سینٹر میں گوvernن کون بنائے گا اس پہ آپ ہم ہم ٹرین کے بندہ لے جس کا کور demonstrable experience نہیں ہی مگر وہ نہیں ہوتے بہ میں نے بن در سینٹر پر پوٹ ہے یہ سیڈیس پیپل سیڈیس جوپ اب بھو کہ رہا ہے بھو 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 پانچ 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 بنے یہ پانچ سنٹر سب پانچ پانچ بھو بنے جب شہب پانچ بھو بھو بات یہ کہ جب سٹرونگ بندہ ہوگا تو پھر وہ میکہ ہوگا وہی پلیٹیکل میکہ ہوگا سوڈے لیکن جب آپ one of the many ہوگی تو پھر جو رہا ہے اب کبھی انگران خانس پھو جانا پڑتا ہے لاہور وہ میٹنگ کال کرتے ہیں کبھی انکو ستانوات بلانا پڑتا ہے پانچ 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 بی رول رن بی پانچ لیکن دوسری ستین تھی ایٹ ٹوٹلی اگری بی جو ہی دائی ہی اوپس ستین میکر مینجمنٹ اور اس خمیردہ بھگتا ہے بچ ہی بچ میں ابھی ستائل آف گوون گوون کی بات نہیں رہا میں ابھی بات چاہ رہا ہوں ایک سٹرونگ پرسنیلیتی کی سٹرونگ پرسن کی جس طرح جب پرویز بھائی خود تھے شہباز کہ کوئی آپ دیکھا سٹرونگ چیف سٹرونگ یہ کہ سٹرونگ گوون سٹائل غلط ہے ٹھیک تو سٹرونگ بھی لیکن کوئی پاور سنٹر پر دیکھا جائے پاور سنٹر پاکستان میں ویسے بھی ڈسٹریبیوٹی ہیں پرم در پرویونگ ایک آئی جی تک چینج ہونی سکتا پاکستان بات نہیں ہے لیکن اگر اگر آپ ٹھیک ہے ٹائنس ہمیں لگتا ہے کہ سپرین کو جانس کے اوبر انڈلز کرتی ہے کئی چیزوں میں لیکن ہو یہ رائے کہ کیونکہ جب تک سسٹم نہیں بنتے اب مجھے بتائیے کہ اگر ایک طریقہ ہے ایک اپوائنمنٹ کرنے کا اگر آپ اس کو وائلیٹ کریں گے جس طرح وہ تعلق آسنی کے سلس میں ہوا بہت آپ لگا سکتے تھے لیکن لگانے کا طریقہ ہے اگر آپ سارے پرسیزر وائلیٹ کریں تو پرائنس ہمیں گاڈ کہ یہ دموکرسی ہے بھائی یہ کوئی منڈیٹک آٹوکرسی کا نہیں ہے کہ کیونکہ آپ کو ووٹ مل گیا ہے تو آپ جانسہ جو مرضی کریں ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کو پرسیزر سے کرنے پڑیں گے ملک کمیگ بیک تو دی سیول لیبرٹیز اور ڈیموکرٹک نورمز ان پاکستان ابھی جو ہوا کہ سپریم کورٹ نے یہ ورڈک دیا ایک بلاسفمی کیس میں اس کے بعد پاکستان کی جو تیسری سب سے بڑی ڈیموکرٹک انٹیٹی ہے تحریکی لباک پاکستان with 2.1 ملین ووٹس behind them they went for a sit-in انہوں نے پروٹیس کیا جو ان کا ڈیموکرٹک رائٹ تھا لیکن nobody on our media was happy to recognize that right people were asking for writ of state ان کو crush کرنے کی بات ہو رہی تھی ان کے پروٹیسٹ کو wasn't it that democratic right نواز شریف صاحب نے بھی تو سپریم کورٹ کے ورڈک کے خلاف پروٹیس کیا اگر آپ دیکھیں یہ ایجیرز میں بھی آپ کو یاد ہے ایجیرز میں ہوا تھا سامنس فرنڈ میں election گیتا تھا پھر انہوں نے اٹھا کہ ہم اس کو abrogate کر دیں گے constitution کو تو وہاں ماشاءاللہ کیا بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہے آپ vote لے لیں vote لے لے کے بعد یہ نہیں ہے کہ آپ آئین کو نہ مانیں آپ سپریم کورٹ سے order کو نہ مانیں یہ دیموکرسی نہیں ہے کہ جی اگر آپ کی مرضی کا decision نہیں آیا تو آپ ملک بن کر دیں گی یہ کہا کہ دیموکرسی ہے کہ بگوز اگر آپ کو بائیس لاکھ vote مل گیا ہے بائیس کروڑ کے ملک میں which is a very small amount بائیس کروڑ کا ملک ہے بھائی ہے اگر آپ کو بائیس لاکھ vote مل گیا ہے تو آپ جلسوں میں اٹھ کے کہہ دیں گے جی تیم اور ججزز کو جوانسا ہے قسل ان کا واجب ہے ان کے درائیور ان کے گارڈ ان کو مار دیں یہ کونسے دیموکرسی آپ کہہ دیں گے جی جنرل اور آرمی جانسی نیوٹلی کر دیں آرمی کی تخلاف آپ آئین نہیں مانتے آپ سپریم پورٹ نہیں مانتے آپ آدلی یا قتل عام کی باتیں کہہ دیں پھر کس پارکی دیموکرس ہیں آپ of course that's a sham میں تو بلکے پروگرم سرچ پا اس پر نہیں نہیں مالک لیکن مجھے بھی یہ سمجھیا کی کہ لیکشن کمیشن نے ان کو میرے پروگرم میں خردہ نزی صاحب نے پوچھا میں کہ میں آپ پیکٹ کےتے ہیں پیسے کہاں سے پیسے کھاں سے پیسے کھاں سے پیسے کھاں سے پیسے کھاں سے گڑی نکال کے لہرانی سو کھاں جی 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 لوگ دے جاتے ہیں کم آن یہ بریٹ یہ جو آج ہمارا ملک گری لسٹ پڑھا آج جو ہمارا ملک کی تیرزم کی لسٹ بنا پاکستان کا سب سے بڑا خطرہ پاکستان کو نہ انڈیا سے نہ امریکہ سے نہ کسی اور سے ہمارا یہ جس کی ریلیجس ایکسٹیمیزم جو ہمارے ملک میں جو لوگ ہیں جن کا دیکھئے یہ گمرا نہیں ہے یہ گمرا کرنے والے لوگ ہیں کچھ ہوتے ہیں علماء حق ہوتے ہیں علماء شو یہ علماء شو سب سے جس کو قرآن شریف سختی سے نبتنے کی ہدایت کی ہے وہ شہر کھلانے والوں کی یہ قرآن نہیں ہے مجھے یہ بتائیے اگر یہ عورت کا ایڈیٹھ میں کیا اس میں اس میں ناموسہ رسالت کو ہم مانیں گے کہ کسی بے گناہ کو لٹکا دیا ہے یہ دالتے ہیں چلیں ہی تو ملک چلتا ہے یہ جتھوں کے اوپر تو ملکیں جلتا ہے جو لوگ ریلیجن کو ایک طرف رکھتے ہوئے جتھوں کی بدواشی نہیں ہے مائک مائک کوسشن وز اگر میہ نواز شریف آکے سپریم کورٹ کے ورڈک کے خلاف جی ٹی روڈ بند کر دیں اور پروٹیس کریں how is that different یا اگر عمران خان کہہ میں اسلام آباد بند کر دوں گا how is that different from another registered democratic party doing a certain in front of پنجاب assembly یہ فرق کیا ہے دونوں میں پھر نہیں نہیں دیکھئے احتجاج ہوتا اور بات جب عمران خان نے بات بند کرنے کی ہم نے اس کو پورا خیسز کیا تو یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے کہ جو چاہے ملک بند کر دیں i was talking against that also لیکن neither نواز شریف nor عمران خان دونوں نے نہ کسی کو قتل کرنے کا کہا نہ بھگاوکتیں کرنے کا کہا نہ کسی ایسے بندے کو جس کے اوپر highly dubious circumstances میں دے سزا ہوئی اور سپریم کورٹ کے تین میبر بنس نے اس کو ختم کیا اور اس کو مان نے سینک آدمی کہ اگر نواز شید نواز شید فیصلہ مانا تو سجنا اور یہ تو آپ کا رائط ہے کہ آپ فیصلہ کو کرتائج کریں لیکن فیصلہ مان کے بندہ گھر تو چلا گیا میری جو مالک تحریک اللہ بیک سے بات ہوئی تھی دیئر پوئنٹ فیو وز کہ انہوں نے جو باتیں کی دیت وز آوٹ آنگر وہ صرف جوش خطابت تھا آہ دی میٹ دی میلٹری پیپل آنڈ میڈ نگوشی کر لیا انہوں نے پاکستان آمی سے مسانڈرسٹینڈنگ دور ہو گئی احسان جیچی منسٹر صاحب ایک پر ایک منسٹر کو گولی مار کی تھی لیکن بندے جلسے کے اندر جی جی تو وہ جوش خطابت کی نظری ہوتے ہیں آپ جب جا کے آپ شرکے پر آپ لوگوں کی گاری جرادی آپ نے بسیں جرادی ایک بچی کی آنگ ضائع ہو گئی جو لوگوں کی جمع پونجی زندگی کی تباہ کی جس رکشہ جل گیا جس کی چنشی جل گی اسے بات خبر ہوگی اب خاندان جس کو پتا ہے کہ آج خاندان کے خار میں انہوں نے لوگوں کے معاشی قطر کی ہیں انہوں نے لوگوں کو حراشمنٹ کی ہیں انہوں نے بدماشی پوری کی کیا جوش خطابت کی آپ اللہ رسول کے اوپر آپ کو یہ نہیں پتا کیا کیا کر میں اسلام کے نام دیکھا دیکھا لینڈ دیکھا لینڈ پاکستان 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 اور اور دیکھے دیکھئے بات یہ ہے اس لیے کہ جب آپ ایک ایک ملک میں جہاں بہت زیادہ اکنومک دپیویشن ہے جہاں پہ حقیقت میں چالیس پرسن سے زیادہ لوگ ستاہ غربت سے نیکی ہیں بایس کوڑ میں سے ساڑھے آٹھ کروڑ تو پور اس کے بعد دو تین کروڑ وہ بھی وہ ہیں جو بلیگ گزارا گیا لیٹرسی کو تینہ پرسنٹ ایسے ملک میں اللہ کے نام کو مکس یوز کرنا اور پولیٹکس آف ہیٹرڈ کرنا سب سے آسان ہے پاکستان چھوڑیں سب آپ یورپ کے اندر کس بلکل ہے یہاں پہ بھی یہ ایکسپلائٹ ہو رہی ہیں لوگوں کی ڈپریویشن بہرہ یہ ساری وہ ہیں یہ ریاست بڑی تاکپر چیز پسلا یہ ہے کہ ریاست نے ابڈکیٹ کر دی ہیں ستھوڑی چیزیں اگر اگر دین کی بات ہے اس کی تشریح کی بات ہے تو چھوڑ دیا ہے چھوڑ دیا پارا فائر پارا ان کے پاس یہی جب طالبان سے کہا جاتا تھا وہ کہنی سب کہتے تھا مجھے کہا تھا کہنی سب کہنی 40% سے زیادہ سچ سوڑی ہوگا اس لیے میں اس کے اندر بھی جا رہا ریاست کی بڑی طاقت ہوتی ہے لیکن ٹھیک ہے اگر آپ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گمراہ ہیں لیکن ان کا ایک پول گروہ ایسا ہے کہ جو ایسا دیلبریٹ ایک پولیٹکس اور ہیٹوٹ کر رہا ہے لیکن مالک اگر اس کو حکومت کی کمزوری کہتے ہیں تو ایک چیز یہ بھی تو ہے کہ ہماری ریاست طاقتور ہو یا نہ ہو کپاسٹی نہیں ہے اس طرح کے ایشو سے ڈیل کرنے بلدشید اور یہ پیپل بلدشید 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 نہیں آپ نے بلدشید نہیں بلدشید آپ نے تین دن 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 ختم ہو گیا سیلیں اب اس کے بعد آپ بندر پکرے آپ ان کو چھوڑا آپ تو یہ میسیج دینے کہ کوئی بھی دھرنا ہو اگر دنیا میں قانون کی ریٹ ہے اگر آپ امریکہ میں حق کرتے ہیں یورپ میں چلان ہوتا ہے آج چلان کرنا چھوڑ دیں یہی یورپی انز آپ سرکو دیوان ہو گئی تھا پھر پھر نظر آئیں مجید آدم نیوک میں تھا زمانے میں جیاب ایک باری فیموس بجلی گئی تی پتیس منٹ کے لیے اچھا سیل سیٹی was looted in 20 منٹ 20 منٹ کے اندر پورا نیوک لوٹ کیا تھا لیکن اس کے پاس اب انہوں نے رجل دی اور لوگوں کو سرائیں بھی نیکش ٹھین وہ ہو نہیں ایک تو یہ کہ ان کے لوگوں کو چھوڑ دیا دوسرا یہ کہ اگر میں رہوز آلامہ صاحب کہ ایک تو دوری نیگوشیشیشن وہ ملٹری کے ساتھ جو مسنڈرسٹینڈنگ تھی وہ بھی انہوں نے ختم کی اور وہ یہ بھی کہ ریویو پیٹیشن کے لیے گورنمنٹ مان گئی ہے کہ پورا سپریم کورٹ کا پینل چینج ہوگا اور ان فیوچر سپریٹ کورٹ سپریٹ سپریٹ کیا ہے یہ بات نہیں ہوئی بھی اچھا یہی بات ہے اگر گورنمنٹ نے اس طرح کیا ہے تو پھر ملک اللہ ہی حافظ ہے مالک اس گورنمنٹ کے ساتھ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ گورنمنٹ کا اپینین کیا ہے وہ جو فواد چودری دے رہے ہیں یا وہ جو فیاز الحسن چوہان دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں خود دیکھیں دل سے ان کے وہ ہی ہے جو دے رہے ہیں فواد چودری لیکن پاکستان ہی وہ کر رہے ہیں جب چاہر رہے ہیں ٹھیک کریک مالک جس بفور آئی لیٹ یو ایک اور ایشو ریز ہوا تھا ہم نے اپنے پروگرام میں اسریلی جنرلیس سے بات کی رگارس to an israeli plane landing in پاکستان پاکستان میں اس کی کیا situation ہے پاکستان looking at the whole scenario possible things with israel جی any sort of diplomatic ties with israel نی یہ سبجیکت ہے اور نہ ہی گورن یہاں پہ اتنا needlessly اس کے بہت بڑے consequences اور political consequences تو کسی بھی گورن کے لیے اس کا بڑا advantage ہی نہیں ہے کہ کوئی اتنا بڑا مصد اپنے گلے میں ڈھول ڈانگے یہاں سے لبیعت نہیں سنبھالی جاری تو یہ صحیح کا forward سنبھائیں گے بہت شکریہ مالک آپ نے آج وقت دیا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی آپ زحمت دیں گے تو ناظرین آپ سن رہے تھے محمد مالک صاحب کے خیالات انہوں نے پاکستان میں جو جنرلزم کی سیچویشن ہے یہ ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ جو پاکستان میں میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے جو مالکان ہیں وہ بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں ایڈیٹوریل لائنز میں لیکن جو ہمارے بڑے جنرلسٹ ہیں ہمارے بڑے ابھی ہماری سکرینز پہ ہم سید تلت حسین صاحب کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں انہوں نے اپنا پروگرام ختم کر دیا ہم نسر جاوید کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں پاکستان ہمارے نیوز چینلز کی سکرینز پر دوبارہ نظر آنا شروع ہماری یہ بھی بڑی کوشش ہوگی کہ تلت حسین صاحب سے اگر ہمیں وقت مل سکے تو ان سے ہم بات کریں ان کا اپنین بھی لیں نسر جاوید صاحب اس طرح کے پروگرام میں زیادہ اپنی 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 دیتے نہیں وہ ایک جمہوری سیاسی پارٹی ہے اس کے بلکل وہی رائٹس ہیں جو پی ایم ایل این کے ہیں جو پاکسان پیپلز پارٹی کے ہیں جو پاکسان تحریک انصاف کے ہیں کوئی بھی سیٹن یا پروٹیسٹ کسی بھی سیاسی جماعت کا حق ہوتا ہے اس کو بائی فورس کرش کرنا کسی بھی ریاست کے لیے مناسب نہیں ہوتا اگر آپ کسی کے ڈیموکراتک رائٹ کو کرش کرنے کی کوشش کریں بائی فورس تو اس سے اور برائیاں جنم لیتی ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی جو بریلوی مذہبی اعتقاد رکھنے والی کمیونٹی ان کو ایک بڑا ڈائنمک قسم کا لیڈر ملا ہے اور you can have a million differences with خادم حسین ریزوی لیکن علامہ خادم حسین ریزوی when he talks, when he makes a speech وہ اپنے crowd کو بڑا چارج رکھتے ہیں وہ اپنے crowd کو بڑا موٹیویٹیڈ رکھتے ہیں ان کا جو crowd ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے ان کو ان کی بات کی سمجھ آتی ہے and if people want to vote for them اگر ان کو assembly میں یا parliament میں vote in کیا جاتا ہے تو یہ ایک democratic voice ہے جو کہ پاکستان کو سننی پڑے گی جس طرح سے مالک صاحب نے بھی کہا کہ اس وقت eastern Europe میں right wing کا بہت زیادہ rise ہے Brexit ہوا انگلینڈ میں اور Donald Trump elect ہوا United States میں Macron فرانس میں کسی طرح سے elect ہو گیا ورنہ Le Pen وہاں پہ بھی بہت زیادہ popular ہے ابھی بھی جو پولینڈ میں buy elections ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے right wing parties نے جیتے ہیں وہ racism کرتے ہیں وہ homophobic ہوتے ہیں ان کو gender discrimination ہوتی ہے سب ہوتا ہے لیکن کیونکہ وہ registered democratic parties ہیں if they win the election they win the election that's how democracy works اگر جمہوریت میں حماس election جیت جائیں یا اخوان المسلمین election جیت جائیں تو وہ جیت جاتے ہیں and then you have to elect a prime minister from the winning party یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کیونکہ میرے خیالات ان سے مختلف ہیں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ مذہب کا نہیں ہونا چاہیے ریاستی اداروں پر اس میں بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے کہنے کے مطابق پاکستان کا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بنایا جائے جمہوریت میں تو majority is authority جس کو ایک سریعتی ووٹ ملتے ہیں وہ ہی بنتا ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 1997 میں اگر آپ عمران خان کے پہلے election کی performance دیکھ لیں یا آپ 2018 میں بلاول بھٹو کے پہلے election with an established Pakistan People's Party performance دیکھ لیں تو علامہ خادم حسین رزوی کی جو تحریکلہ بیک پاکستان ہے اس کی performance بہت بہتر رہی ہے یہ بات درست ہے کہ وہ issue جو religious issues پہ ان کی پولیٹکس زیادہ بیس کرتی ہے تو اگر زیادہ religious issues near the election کو بہت بڑا مذہبی مسئلہ نہ ہو تو شاید وہ momentum نہ ہو ان کے پاس اگلے انتخابات میں جانے کے لیے but at the moment as we speak they look fairly strong اور once again they're a democratic entity in پاکستان and if they want to اگر وہ آ جاتے ہیں اسمبلیوں میں اور وہاں کے legislation change کرتے ہیں تو یہ ان کا بھی اتنا ہی حق ہے پاکستان میں جتنا کسی اور پاکستانی کا ہے آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی جی اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دے جائے گا اللہ حافظ